اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بہت ہی مزے کی ریسپی لے کے آئے ہیں چکن تکہ بریانی اور بہت ایزی طریقے سے بنانا سکھائیں گے آپ کو سب سے پہلے ہم اس میں تین بڑی پیاس ڈالیں گے اور اسے آئل ایک کپ میں ڈال کے فرائے کر لیں گے لائٹ براؤن سا کریں گے یہ ہم نے تین بڑی پیاس ایک پیالی آئل اس میں ہلکا لائٹ براؤن کر لیا اسے یہ دیکھیں ہلکا سا کرنا اسے بس لائٹ سا تین ٹمارٹر تین سبز مرچیں ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک چمچ یہ ڈال رہے ہیں مسالوں میں بریانی مسالہ دو چمچ نمک دو چمچ کٹی ہوئی مرچ ہاف چمچ لال پیسی ہوئی مرچ ایک چائے کا چمچ اور دو چھوٹی لائچی زیرہ ایک چمچ بھر کے اس کو مکس کریں گے دارچینی کے دو تین ٹکڑے اور ایک بڑی لائچی یہ مسالے سارے ہم نے ڈال دیئے اب ہم اس میں ایک پیالی دہی ڈالیں گے ایک پیالی بھر کے دہی ڈالیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے بھون لیں چکن تکہ کو اب ریڈی کو میرینیٹ کر کے رکھ لیتے ہیں یہ ہے چکن تقریباً ایک کلو دہی ہم نے ایک پیالی لی اس میں سمپل چکن تکہ مسالہ ڈالا ہے نیشنل کا دو چمچ اور سرکہ ایک چمچ فوڈ کلر تھوڑا سا ایک چھوٹا چائے کا چمچ اسے بھی ہاف ایک چتھائی اب اس کو میکس کر لیں گے چکن اس کے اندر ڈال لیں چکن کے ہم میں نے بڑے بڑے پیس رکھوائے ہیں اور ان پر گہرے گہرے کٹ لگا لیے ہیں سویا ساوس ایک چمچ چلی ساوس ایک چمچ اور ان کو میکس کر لیں گے ہم اور ایک گھنٹہ کے لیے ایسے میرینیٹ کر کے رکھیں گے بہت ایزی طریقے سے ہم سمپل طریقے سے بنائیں گے یہ دیکھیں مسالہ بھی ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اور جو چکن میرینیٹ کیا تھا اس کو ہم اس میں ڈال رہے ہیں اس کو میکس کر کے تو ڈھککن ساتھ ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے کور کر دینا ہے چکن بھی گل جائے اور مسالہ بھی اچھے سے بھون جائے دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو بھون بھی لیا تھا اور اب ہم اس میں پانی ایڈ کر لیں کلو چاول ہیں تو ڈیرھ کلو ہم نے پانی ڈال دیا ہے اس کو میکس کریں گے ڈھککن ساتھ کور کریں گے اور پانی پکنے کا انتظار کریں گے جب پانی پکنے لگے گا پھر ہم چاول ایڈ کریں پانی پکنے لگ گیا تھا اب ہم اس میں چاول ایڈ کر رہے ہیں چاولوں کو ہم نے شروع میں ہی دھوکے رکھ لیا تھا پانی ڈال کے اب ہم نے اسے ڈھککن ساتھ کور نہیں کرنا ایسے ہی تیز آنچ پہ اس کو پکنے دینا ہے تاکہ پانی ختم ہو جائے پانی جب ختم ہونے لگ جائے سائیڈ پہ ببل سے بننے لگ جائے تو ہم تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال دیں گے اور اسے دم پہ رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم آپ کو لک چیک کرواتے ہیں بہت ہی مزے کے رائس ریڈی ہیں ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں اس کے لیے میں سوری کر رہی ہوں کیونکہ مہمان آئے ہوئے ہیں تو میں جدر مرضی کمرے میں چھکے وائس ریکارڈنگ کروں لیکن ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں چلیں یہ دس منٹ کے بعد لک چیک کریں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ لیں جی فائنل لک چیک کر لیں چکنٹی کا بریانی ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تینک یو اللہ حافظ شیئر کریں موسیقی